دوستو نمشکار کرنل اجائز یو اجائز ٹو مانی گروہ فرسٹ گلوبل ایسٹرو فائننس دوستو آج کی اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے کالے اور سفید تل کی بارے میں بھارتیہ تل وشو جار میں سفید تل تین سو سے پچاس ڈالر مہنگا ہونے سے نریات میں آ رہی ہے پریشانی بھارتیہ ہل تل کی نریات مہنگ کم ہونے سے ماتر بارہ سے پندرہ ہجار ٹن کا آیات ہونے کا انمان لگائے جارہا ہے اور کچھ وشلے شک بھی سے پچیس ہجار ٹن سفید تل کا کیس ٹاکی بھی بات کر رہے ہیں جانیے پوری ریپورٹ وستار سے بھارت میں اکٹوبر کے پرثم دو سپتہ کے دوران جو تیج برسات ہوئی تھی اس سے تل کی فصل کو سب سے زیادہ پرابابیت ہوئی تھی مدر پردیش اتر پردیش کے تل کی فصل کیستیتی ستمبر اینڈ تک جو شاندار تھی لیک اور تل کے بمپر اتپادن کی سمبھاونا تھی لیکن اکٹوبر کے پرثم دو سپتہ میں بھاری برسات کے کارن اتر پردیش اور مدر پردیش کی تل کی فصلوں کو بھاری نقصان ہوا اور ان دونوں راجوں میں جو فصل بچی اس کی کالیٹی بھی بڑے پیمانے پہ نشٹ ہوئی بھارتی فصل کم ہونے کے سیزن کے آرہ میں ڈومسٹک ڈیمانڈ اچھی ہونے سے یہاں اب فصل لیرے دیرے سماعت ہو گئی ہے اور اتر پردیش مدر پردیش راجستان گزرات میں سفید تل کی بہت کم آرائیول ہو رہی ہے بھارتی فصل کا نمان نیچہ وقت ہونے سے شروعات میں سفید تل کا آیات سودو میں بھی سبی کی نوچی تھی لیکن بھارتی حل تل کا نریات کم ہونے کی ستیتی پیدا ہونے سے آیاتہ کو میں گھبرات پیل فیل گئی ہے اسے آیات کا سودا کر لیا ہے اسے بھی بیچنے میں بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گورتالب ہے کہ اب الگ الگ دھارنہیں بجاروں میں نکل کے آ رہی ہے سفید تل کی فصل بھارت میں کم ہونے سے سبی راجیوں میں فصل اب لگ بک سبابت ہو رہی ہے آوک سبی راجیوں میں لگ بک بہت کم ہے اور گجرات کی منڈیوں میں فلال بارہ سو سے پندرہ سو بوری کی ہی آوک ہو رہی ہے سفید تل میں ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو سپورٹ پسے دو سپتہ پہلے شورٹ ایکس کا بہا بڑھ کر پتی کلو ایک سو چوہتہ روپے تھا جو اب گھٹ کر ایک سو بانسٹ روپے بتایا جا رہا ہے سمانے روپ سے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کا سپورٹ دسمبر اینڈ تک رہتا ہے لیکن چالو وش میں تل کے بھاو تیجی سے ڈومیسٹک ڈیمانڈ تیس پرتیشت ہی باقی رہنے کا نمہ لگایا جا رہا ہے گھرت گھرت لب ہے کی الگ الگ دھارناوں کے ادھار پر آیاتیت تل 99-1 دیش ون ویرائیٹی کی پورٹ پہ لاغت پرتی کلو 130 سے 132 روپے ہے جو اس پرکار لوکل سفید تل کی تلہ میں آیاتیت تل مارکٹ میں سستہ مل رہا ہے اور فریوری تک بھارت میں 10 سے 15 ہزار ٹن آیاتیت یعنی ایمپورٹیٹ تل کا سٹوک آنے کی دھارنا بنائی جا رہی ہے بھارتی تل کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ چالو وش میں نکلنے کی کوئی ابھی سمبھاونا نہیں ہے کیونکہ گلوبل مارکٹ میں بھارتی تل سب سے بہنگا ہے اور یہ افریکن تل دیشوں کے تل کی تلہ میں بھارتی تل کا بھاو پرتیٹاً 300 سے 350 ڈالر اوچھا ہے دکشین کوریا کے ٹینڈر میں بھی بھارت کو کوئی آرڈر نہیں ملا ہے اس کی پورو سوچنا ہم نے آپ کو دی تھی کالے تل کی فصل کم ہے اور آوک بھی یعنی آرائیول بھی کم ہے اس کے باوجود گھرے لیو ڈیمانڈ میں کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے اور اس کے بھاو دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں سفید اور کالا تل میں ڈومیسٹک ڈیمانڈ کے عباو میں تیجی ہونے کی سمبھاو نہ ہے اب ایک پرشن چن لگا رہی ہے سفید اور کالا تیل اکثر ڈیمانڈ تک اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے عام طور پر اتا ہے کہ اب ان بھاو میں دھیرے دھیرے مال کو ہلکا کرنے میں ہی سمجھداری ہے ایسا کہنا ہے کچھ وشلے شکو کو دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سسکرائب لائک شیئر کرنا بلکل نہ پھولے لائک آپ پسند آنے پر ہی کریں بیل آئیکن کو بھی ضرورہ پریس کر لیں گھنٹی کے نشان کو تاکہ دیش دنیا کی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جا سکے دوستو انتراشتری ایو امراشتری بجاروں کے پورا اپڈیٹ ہم آپ کو اپنے چینل پر دینے کا پریاس کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا ڈسکلیمرز بھی بہت دھیان سے دیکھ لیں اور پڑھ لیں دوستو آپ کا صحیح ہو لوگ ہمارے چینل پر آوشک ہوتا ہے تب ہی ہم آپ کے لئے نئی نئی جانکاریاں آپ تک پرستود کرتے ہیں چاہ وہ ایگرو کموڈیٹیز ہو چاہ سٹیل ہو چاہے کاؤپر ہو سونا چاندی ہو یا شیئر بجار اس میں سب ہی میں آپ کا پیار اور آشیرواد ہمارے چینل کو لگاتار مل رہا ہے لیکن جب تک آپ اس کو شیئر نہیں کریں گے دوسرے لوگوں تک آگے نہیں پہنچا پائیں گے ہم ادھک سے ادھک آپ لوگوں کی سیوان نہیں کر پائیں گے ایک اور مہترپون بات دسمبر مہینے کا دوسرا سے تیسرا سبتہ مہترپون ثابت ہونے والا ہے لگ بک سبھی آئل سیٹس کے لئے آپ کو ویشیش ریپورٹ یعنی آپ سٹاکست ہے ہول سیلرز ہیں ملرز ہیں تو آپ ویشیش ریپورٹ کے لئے کر سکتے ہیں سمپرک نمبر سکرین پر دیئے گئے ہیں